بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ترکی کے خلاف متحدہ عرب امرات یونان اور اسرائیل ایک ہو گئے عرب ریاستوں نے خطرناک جنگی تیار یونان کو دے دیئے تاکہ وہ ترکی پر حملہ کر سکے جس کے جواب میں ترک حکومت نے اپنی فیضائیہ اور بیریہ کو ہائی الیرٹ کر دیا ہے یعنی جنگ کے بادل گہرے ہو رہے ہیں اور جنوبی ایشیا کسی بھی وقت آگ بارود کی برسات میں نہا سکتا ہے کیا عرب اسرائیل امن معاہدہ دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا کیا عرب قوم مسلم امہ پر ہی چڑھ دوڑے گی اور دیگر اسلامی ممالک بھی خطرے کو بامتے ہوئے کس قسم کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں حالات کے بدلتے پہلو کس سنگینی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں آج ہم آپ کو اس حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین اکرام متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کا امن معاہدہ امت کو تقسیم کی جانب لے جانے لگا ہے اسلامی ممالک ہی اپنے برادر ممالک کے خلاف بڑی سازشیں رچانے لگے ہیں جس کے بعد احادیث اور پیشگوئیوں کے پورے ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امرات ترکی سے دشمنی میں ہر حد پار کر چکا ہے عرب ملک نے یورپی ملک یونان کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایپ سکسٹین جنگی تیارے فرام کیے ہیں ترکی اور یونان کے درمیان بہیرہ روم میں تیل اور گیس کی تلاش کے حوالے سے کشیدگی جاری ہے ترکی نے سمندر کے جس حصے میں گیس دریافت کی ہے یونان کے مطابق یہ اس کا علاقہ ہے یونان کے اس دعوے میں یورپی ممالک امریکہ اسرائیل حتہ کے عرب ممالک بھی ساتھ ہیں اور ترکی کے خلاف یونان کی کھل کر مدد کر رہے ہیں اور تشویش کی بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امرات غیر مسلموں کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے میدان جنگ میں کوچ چکا ہے متحدہ عرب امرات نے اپنے برادر اسلامی ملک ترکی کو تباہ کرنے کے لیے یونان کی مدد شروع کر دی ہے اور تقریباً اپنے دس ایف سولہ جنگی جہاز یونان کی فضائیہ کو دے دیے ہیں جس نے جنگ کے شولے مزید بلند کر دیے ہیں اور خطے میں کسی بھی وقت بڑے مارکے کا آغاز ہو سکتا ہے دوسری جانے متحدہ عرب امرات کے اس اقدام پر ترکی نے کہا ہے کہ ہم بھی پوری طرح سے تیار ہیں رجب تیب اردگان کی جانب سے ترک فضائیہ کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ ترک فضائیہ نے اپنی بیریہ کے ساتھ مل کر جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں یہی نہیں بلکہ ترک بیریہ نے جدید جنگی بیری بیڑا بہرہ روم میں اتارنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے یوں یہ تصادم رفتہ رفتہ جنگی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے عربوں کا اسرائیل کے ساتھ گٹ جوڑ امت مسلمہ کے لیے بڑے خطرے سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز ملیشیا کے ہیرو مہاتیر محمد نے بھی ایک اہم بیان جاری کیا اپنے ایک انٹرویو میں مہاتیر محمد نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امرات کی دوستی کے نتیجے میں مسلم امہ میں پھوٹ پڑے گی اس طرح سہونی دشمن کو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قتل عام کی آگ پر تیل چھڑکنے کا موقع ملے گا امرات نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے نتیجے میں مسلم دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اُلج جائے گی اور مسلمان ممالک کا اپنا امن تہوبالہ ہو جائے گا اس اقدام سے فلسطین پر اسرائیل کو اپنا قبضہ مضبوط کرنے کا موقع ملے گا فلسطینیوں اور فلسطینی قوم کے ہمدردوں کی طرف سے امرات کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وستہ میں جاری مہازرائی طول پکڑے گی ناظرین اکرام اس بیان کے بعد متحدہ عرب امرات نے ملیشیا پر بھی تنقید کے نشتر برسانے شروع کر دیئے ہیں اور ترکی سمیت ملیشیا کو بھی سخت وارننگز دی جا رہی ہیں اس عمل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے پاکستان نے بھی محتاط موقع اپناتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تاہم سعودی عرب اور دیگر چند اسلامی ممالک عامدہ دینوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں ناظرین اکرام ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیل اور عرب امرات کے بازابتہ سفارتی تعلقات کا معاہدہ اس قدر سادہ معاملہ نہیں بلکہ اس معاہدے کے بعد خطے میں ایک اور جنگ کے ساتھ ساتھ کئی مسلم ریاستوں میں عرب بالا دستوں کے ذریعے فوجی بغاوت کے خدشات بھی بڑھ چکے ہیں سب سے پہلا محرک عرب بادشاہتوں کا ہے جو عرب لیگ کے دوران پیدا ہوا عرب حکمرانوں کو اندازہ ہوا کہ پولیٹیکل اسلام ان کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جبر اور کرپشن کے خلاف کوئی بھی مقبول تحریک ان بادشاہتوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یہاں تک کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت بھی اپنے کٹر اتحادی حسنی مبارک کو بھی ایسی تحریک میں کوئی مدد فراہم نہ کر سکی اور اخوان المسلمین کی مقبول تحریک نے اس کا تختہ اُلٹ دیا پھر اس دوران تیونس سوڈان سمیت کئی مثالیں اُبر کر سامنے آئیں عرب لیگ کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال بھی بدلنے لگی ہے امریکہ کوشش کے باوجود شام کے صدر بشار الاسد کو ہٹانے میں ناکام رہا سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے سعودی عرب کی مدد کے لیے کوئی فوجی قدم نہ اٹھایا عرب بادشاہتیں جو اپنی بقاہ کے لیے امریکہ اور یورپی تحادیوں پر برسوں سے انحصار کرتی آئی ہیں انہیں احساس ہوا کہ اب یہ تحادی شاید ان کے کام نہ آسکیں ایران نے خطے میں پروکسی جنگ تیز کی اور اسے لبنان شام اور عراق سے بڑھا کر یمن تک لے گیا جس کے بعد عرب بادشاہتوں کو خطرے کا احساس بڑھ گیا سابق امریکی صدر براک اوبامہ کے دور میں ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے نے عرب ریاستوں میں خوف پیدا کر دیا تھا اور انہیں لگا کہ اب واشنگٹن ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے عظم سے پیچھے ہٹ چکا ہے اور ایران کو صرف پابندیوں کے بوجھ تلے دبا کر رکھنا چاہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں اسرائیل کی ایران مخالفت میں رتی بھر بھی کمی نہیں ہے اسرائیل ان تمام عرب ریاستوں کو یقین دلاتا رہا ہے جن سے اس کے تقریباً ساٹھ کی دہائی سے خفیہ تعلقات ہیں کہ وہ ایران کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے تیار ہیں ناظرین اکرام عرب ریاستیں جو بظاہر اسرائیل کی مخالف اور فلسطینیوں کی ہمنوا تھی خفیہ رابطوں میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاملات میں عملی تعاون کرتی رہی اور اسی تعاون کے نتیجے میں لبنان اور شام میں اسرائیل ایرانی مفادات اور تنصیبات پر بمباری کرتا رہا اور ایران کی جوہری تنصیبات اسرائیلی حملوں کی زد میں رہیں اسرائیل عرب تعلقات ایک عرصے تک خراب تھے لیکن 2009 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خفیہ تعلقات کو معمول پر لانے کی پولیسی اپنائی جس کے بعد اس کے تعاون کے چھوٹے چھوٹے سفارتی اقدامات چلتے رہے اور پھر بڑا قدم اسرائیل نے اس وقت اٹھایا جب آئی آر ای ایک کے ہیڈکوارٹر عرب امرات میں بنانے میں سفارتی مدد کی گئی لیکن اس کے بدلے میں یہ شرط رکھی کہ اس کے سفارتکاروں کو ان کے ہیڈکوارٹر میں تسلیم کرنا پڑے گا 2015 میں اسرائیل نے ایجنسی ہیڈکوارٹر میں سفارتی مشن کھولا تو یوں عرب امرات میں اسرائیل کا پہلا سفارتی دفتر بن گیا اس طرح ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اب پورا جال بنا جا چکا ہے یہ اوبامہ دور کی بات ہے جب خلیج میں امریکی فوجی موجودگی کم ہونا شروع ہوئی جسے ٹرمپ نے بھی جاری رکھا ان حالات میں اسرائیل عرب ریاستوں کا فطری اتحاد بنتا چلا گیا جو خیتے میں موجود ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا عرب ریاستوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون جاری رکھا لیکن فلسطین کے مسئلے پر بھی موقف برقرار رکھا اسرائیل اس سے بلکل بھی بدل نہ ہوا اور عربوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے متعلق کام جاری رکھا اس کی ایک مثال واشنگٹن میں ہونے واری ایک تقریب ہے جہاں سعودی سفارتکار نے اسرائیلی ہممنصب سے کہا کہ وہ مسئلہ فلسطین حل کرے تاکہ اسرائیل عرب علاقائی تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے جس میں اسرائیلی سفارتکار کے ماتھے پر کوئی شکر نہ آئی اور اس نے جواب دیا کہ خیتے میں تبدیلی کی چابی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو ناظرین اکرام اسرائیل نے برسوں عرب ریاستوں کے ساتھ تعاون کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ تعاون کرنے والی ریاستوں میں عوام حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑی نہ ہوں لیکن نیتن یاہو نے پولیسی بدل دی امریکہ میں ٹرمپ کے صدر بنتے ہی حالات نے مزید پلٹا کھایا اور ٹرمپ نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنے داماد کو ذمہ داری سونپی ٹرمپ کے داماد نے عرب شہزادوں کے ساتھ ذاتی تعلقات استوار کیے ڈیل آف دا سینچری کے نام سے منصوبہ تیار ہوا صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر آزم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس منصوبے کا اعلان کیا تو عرب امرات اور بہرین کے نمائندے بھی وائٹ ہاؤس کے اس تقریب میں موجود تھے ٹرمپ کے منصوبے کو عرب عوام میں پذیرائی تو نہ ملی لیکن عرب نمائندوں کی موجودگی پر بھی اتجاج نہ ہوا جس نے عرب حکمرانوں کو حوصلہ دیا بظاہر تو امرات کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان اچانک تھا لیکن اس پر کام ڈیڑھ سال سے جاری تھا اور دو ماہ پہلے یہ معایدہ تیہ پا چکا تھا جسے صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے انتخاب کے لیے محفوظ رکھا گیا عرب امرات نے یہ اعلان امریکی صدارتی انتخابات سے بیاسی دن پہلے ٹرمپ کو خارجہ پالیسی محاذ پر ایک توفہ دیا جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی انتخابات کے دوران ڈیل آف دا سینچری کا بدلہ چکا دیا آنے والے حالات کے لیے دیگر اسلامی ممالک کو تیار رہنا چاہیے یہ خاص طور پر ترکی پاکستان اور ملیشیا کو قبل از وقت کی حکمت عملی تیار کر لینی چاہیے کیونکہ بڑے امتحان کا وقت قریب آن پہنچا ہے